سفیان نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا کہنے لگا کہ میری بیعت توڑ دیجئے تین بار اس نے یہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا پھر فرمایا کہ مدینہ کے مثال بھٹی کیسی ہے کہ میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیرہ سی عبداللہ بن یزید نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہد کے لیے نکلے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آگئے یہ منافقین تھے پھر بعض نے تو یہ کہا کہ ہم چل کر انہیں قتل کر دیں گے اور ایک جماعت نے کہا کہ قتل نہ کرنا چاہیے اس پر آیت نازل ہوئی فما لکم فی المنافقین فی اتین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ بری لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کو چیل دور کر دیتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوراسی وحب بن جریر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے یونس بن شہاب سے سنا اور انہوں نے آنس رضی اللہ انہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت کر جریر کے ساتھ اس روایت کے مطابعت عثمان بن عمر نے یونس کے واسطے کے ساتھ کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچھاسی اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے آنس رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنے سواری تیز فرما دیتے اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اسے ایڑ لگاتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھاسی موسیقی